بسم اللہ الرحمن الرحیم 49 نیوز کے خاص پروگرام میں آج ہم حاضر ہیں میں سید اجاز گلانی ہوں آج ہمارا موضوع چونیا میں جو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں مقامی قیدت کا فقدان ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں کو خاص سماجی معاشی اور سیاسی حوالے سے ترقی نہیں ہو سکی ہے تو اس موضوع کو لے کے ہم آج اپنے مہمان جناب رانہ سعید افتر صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں یہاں پہ سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی بڑا انکام کردار رہا ہے تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ آتے ہیں اس پہ ذرا روشنی جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شاہد صاحب گزارشی ہے کہ چونیا کیوں ترقی نہیں کرتا چونیا کی لیڈرشیپ نہیں ہے مقامی طور پہ آپ نے کسی آدمی کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا بہت سارے لوگ لڑے ہیں سید افرار قازمی مرون ان کے بعد کور ممتاز حسین صاحب ان کو تھوڑا بہتا بوسٹ ملا ان کو لیکن جس طرح ایک موو چلتی ہے نا کہ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ سارا الیکشن جو لڑ رہے ہیں یہ لوگ اپنے لیے لڑے جب لوگ یہ سمجھیں گے نا کہ ہمیں ترقی کرنی ہیں تو ہمیں اپنی مقامی لیڈرشیپ چاہیے تو ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو جس جگہ پہ لوگ آدمی آپ بیٹھتے ہیں نا تو اتھے دوسری چاہو مار کے بھوگے صاف کر کے بھوگے مقامی آدمی کو یہاں کا دکھ ہوگا درد ہوگا مقامی آدمی یہ نہیں کرتا کہ وہ بھی ایک دن آئے ہفتے میں اور وہاں بیٹھ کے آکے اس کے بعد جو اس کے قریبی لوگ ہوں ان سے مل کے ان سے فیڈبیک لے کے چلا جائیں آپ کی جتنی لیڈرشیپ آئے تک آئی ہے ساری کی ساری آپ نے باہر سے بلوائی ہے بلوائی نہیں ہے تو آگئی ہے اور آگئی ہے تو آپ اس کے نعرے مارتے ہیں جب تک آپ میں سے کوئی آدمی آپ کی بات کرنے والا آدمی نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کچونیاں اس لیول سے آگے جا سکتا ہے جہاں پہ آج ہے تو آپ مقامل لیڈرشیپ نہیں ہیں جو آپ کے جس کا آپ دروازہ کھٹ کھٹا سکیں رات کو بھی دن کو بھی آج نہیں ملا وہ کہیں گیا ہوا ہے سو کام ہے اس کو دوسرے دن تو اپنے گھر بیٹھاؤ جب تک وہ آدمی یہاں پہ نہیں ہوگا جو یہاں پہ رہنے والا ہے جس کا دروازہ آپ بھی بیگار کرائے کی گاڑی پہ جائے کھٹ کھٹا سکتے ہوں اتنی دیر تک چونیاں اسی طرح رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی نظر میں پبلک لیول پہ ہے عام عوام اس کے ذمہ دار ہیں یا ہمارے جو لوگ اوپر جو تھوڑی بہت قیادت ہے ان کی ادم دلچسپی ہے یہ سب کی ادم دلچسپی ہے سب سے پہلے تو آجائے گا کلیکشن پروسس کا اخواجات کیا ہے کون اٹھے گا اگر کسی نے ویلفر کا کام کرنا ہے تو یہ ویلفر کا کام کرنے کے لیے کون اٹھے گا اپنے جیب سے کام کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو لے آئیں گے تو آپ کو ایک جدہ جدہ میں شامل ہونا پڑے گا آپ کو ایک جہاد کے طور پر اس کو ایک مومنٹ کے طور پر لینا پڑے گا یہ نہیں ہوگا اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ملکیں اس آدمی کے اوپر پاؤں رکھیں گے اور اس کو نیچے تساہ دیں گے یہ پبلک کا ذاتی کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ ہر کمیونٹی کے دیکھیں نا تاجر ہیں وکیل ہیں شاپ کیپر ہیں کپڑے والے ہیں غلا منڈی والے ہیں فروٹ منڈی والے ہیں اس کے علاوہ آپ برادریوں میں سے لے لیں آپ ایک ایک دو دو تین تین نوائنجے سارے لے لیں سب کو اکٹھا کریں ان سے پوچھیں بھئی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کوئی رائے دیں یہاں پہ کوئی رائے لیتا ہے صبح پتہ چلتا ہے کہ جی رات کو فلان کا آرڈر یہ ہوا ہے یہ ہو گیا آپ کے سامنے ادنان بدر یہاں پہ آیا ایک سسٹم کمیشنر تھا آدھا شہر اس نے گرا دیا شہر میں اسے اٹھ کے کس نے مات کی اس کے ساتھ آپ کے انمم نے ہے آپ کے لکامی قیادت کوئی جا کے کسی نے تو کھڑا ہونا تھا اس کے سامنے کہ بھئی تم کیوں گرا رہے ہو کون سی وہ نشان بھئی ہے جس کے تحت تم رات کو نشان لگا جاتے ہو اس صبح کرین لے کے آ جاتے ہو تم ہوتے کون ہوں شہر ہمارا ہے یہاں کسی کا ہے ہی نہیں اس شہر کی جب تک آپ عمر شد کسی کو نہیں دیں گے اس وقت تک شہر پرکھی بھی کر سکتے بہت پہلے بھی آپ نے اس حسنے میں بات کی تھی کہ ایک سیٹیزن فورم ہونا چاہیے جو یہاں کے مسائل اور یہاں کی جو محرومیاں ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے ایک بات کرنے کے لیے اور اس کو اوپر تک پہچانے کے لیے سیٹیزن فورم قیم ہونا چاہیے تو اس حسنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پریشر گروپ یا ایک کوئی اویرنیس کی کمپین دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کوئی نون الائنڈ ایک مومنٹ شروع کریں گے جس کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ میں نے اپنے علاقے کو اپنے شہر کو ترقی دیں گے آپ اس کی پاس سیسٹری بھی جانتے ہیں اب شہر میں سے دیس آدمی آپ چنن سکتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو فوڈ کرتے ہیں الیکشن کو آپ ان کو چننیں اور سیٹیزن فورم بنانا بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے آپ بنائیں گے وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ بھائی جان یہ فلان آدمی لڑے گا الیکشن اور جس کسی کو بھی وہ سیٹیزن فورم لڑائے میں سمجھتا ہم ساتھ میں فرض ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ چلیں یہ تو نہیں ہے کہ لوگ یہاں پہ آئیں جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب یہاں پہ انمائندے بن جاتے ہیں ان کے پاس ہر چیز آ جاتی ہے مطلب ان کا معاشی لیول بھی اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری پاک گرتی ہے اوپر دیکھنے سے تو یہ سیٹیزن فورم ایسی ایک مومنٹ ہے کمبائنڈ مومنٹ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ اس نے خدمت کرنی ہو اس نے نہ بکانے لاد کرانی ہو نہ اس نے یہاں پہ آکے کوئی زمینیں اپنی بنانی ہو نہ اس نے کوئی اور کام کرنا ہو اور اس علاقے میں سے ہوگا تو اس کو اس علاقے کا درد بھی ہوگا اس کو روز مرہ کی چیزیں نظر آئیں گی کہ ابھی یہاں میں جا رہا ہوں یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے آپ بتائیں تیس سال بعد چونگیا چھنگا مانگا روڈ بنی ہے اس درہاں کوئی ہمارے لیڈرشپ نہیں دی تیس سال بعد بنی ہے اب کوئی اس کا کریڈٹ لے کہ میں نے بنائی میں نے بنائی اس کو کریڈٹ دینا چاہیے لیکن کیا تیس سال وہ سویا رہا شہر کے اندر کی ساری سڑکیں آپ دیکھیں ایک مین بزار کے علاوہ باقی ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کس نے بنا گیا نہ بنائے لیکن اگر آپ کے شہر کا نمائندہ ہوا آپ اس کا دروازہ تو کھٹ کھٹا آسکیں گے کہ بھائی میرا کام نہیں ہو رہا یہ تو کر دیں تو آپ کیسے سجیسٹ کریں گے کہ ایک عام بندہ بھی اپنے حقوق لینے کے لیے اپنا کنٹریبوشن کرے لیکن میں بڑا سان سال اس کا آپ کو دیتا ہوں آپ پچھلے پانچ ساتھ الیکشن دیکھیں ان میں کہیں کہ کسی امیدوار کا میں نہیں کہتا کہ وہ فلان جماعت سے ہے یا فلان سے نہیں میں سب کی بات کرتا ہوں کسی ایک امیدوار کا ان ٹینوں کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے کوئی موٹو ہو اس کا کہ میں نے یہ کرنا ہے آپ ان کی تقریبیں اٹھا کے دیکھیں آپ ان کی ایکٹیوٹیز کو ویسے مانیٹر کر لیں آپ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس میں دیکھ لیں تو ماس لائے ایک شیخ علاو دن صاحب کے جنہوں نے کچھ سٹیپس ایسے لیے ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہئے لیکن وہ بہت ناکاتی ہیں ان کا ٹینوں بہت لنگا ہے تو اتنے لنگے ٹینوں میں دیکھیں اگر بارہ پندرہ سال تک کوئی آدمی ایک جگہ پہ اقتدار میں رہتا ہے تو بارہ پندرہ سال میں اس کو بارہ پندرہ بڑے پروجیکٹ کرنے چاہے اگر بارہ پندرہ سال میں ایک دو بڑے پروجیکٹ ہیں تو میں نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہے مقامی لوگوں کو سوال کرنا آنا چاہئے جہاں پہ سوال کرنا نہیں آتا لوگوں کو کہ ہمارے لئے آپ یہ کیوں نہیں کرتے اور وہ سوال یہ نہ ہو کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے آپ کے پاس ایک سوال ایسا ہو جو ایک بڑا پرفیکٹ لی آپ کے مشتقل کے لئے مددگار ہو آپ اس سے پوچھیں کہ جناب ہمیں یہ چاہیے کتنی دیر میں ہوگا بس جس دن آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا بچہ دیکھیں نا جس طرح اپنا بچہ آپ کا اپنے والدین سے سوال کرتا ہے کہ میری اگلی کلاس میں نے داخلہ لینے میں نے کھاں پڑھا ہے یہاں پہ ہمارا شہری جو ہے وہ بلکل خموش ہے ہم کسی نہ کسی کے نعرے مارتے ہوئے آتے ہیں کسی کو نعرے مارتے ہوئے حروصت کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اپنے لیے کیا مانتے ہیں اپنے لیے مانگیں اپنے لیے کھڑے ہوں اپنے زبان کھولیں اپنا حق مانگیں آپ کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی چاہرہ نہیں اگرمائز یہ ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا پکا ہو گیا اب آگئے نیکسٹل کا کونسا مارا رہے گا وہ مروسی سیاست جس کا خاتمہ آج کل ہونے جا رہا ہے جس کی آوازیں بڑی جوابتوں میں بھی اٹھنے لگنی ہیں اس کا خاتمہ ہونے ہے تو پھر آگئے باپ کے بعد بیٹا جانتے ہیں رانو صاحب آپ کی بڑی پرمغز گفتگو تھی آپ نے بہت سارے ایڈیاز دیئے کہ ہمیں سوال اٹھانا آنا چاہیے تو ہم بھی ناظرین آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں اگلے پروگرام تک کہ آپ بھی سوال کریں اپنے آپ سے کریں اور جو بھی آپ کے دعوے دار ہے اس شہر کی ترقی کے اور نمہندگی کے ان کے لیے آپ کا سوال کہ میں اور میرا علاقہ اور میرے گرد و نوا اتنے پسپاندہ کیوں ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد سوال آپ کے لیے بھی ہے اور امید ہے کہ آپ اس سوال پر گوھر کریں گے اور اس سوال اٹھائیں گے بہت شکریہ آپ